تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر پارٹی رہنماؤں کا احتجاج عدالت سے رجوع کر لیا علی زیدی کو گزشتہ روز پراپرٹی میں فراڈ کے معاملے پر کراشی میں پی ٹی آئی کے دفتر سے گرفتار کیا گیا تھا علی زیدی کو گزشتہ روز ابراہیم حیدری پولیس نے ان کے دفتر سے گرفتار کیا تھا قانون کے مطابق پولیس نے علی زیدی کو آج عدالت میں پیش کرنا تھا لیکن نہیں کیا گیا ان کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر پی ٹی آئی کے وقلہ نے درخواست جمع کروا دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے تاحال علی زیدی کو پیش نہیں کیا جو کہ غیر قانونی ہے پولیس کے اس غیر قانونی عمل پر افسران کے خلاف کاروائی کی جائے ان کے وقلہ کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا کراچی کے صدر آفتاب حسین صدیقی نے ملی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا باگے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اگر علی زیدی کو کل تک پیش نہ کیا گیا تو پی ٹی آئی احتجاج کرے گی یہ پی ٹی ایم کی امپورٹڈ حکومت کی گنڈا گردی بدماشی اور دہشت گردی ہو رہی ہے ناسے پولیٹیکل لیڈرز کو اٹھائے جا رہا ہے چینلیسٹ کو اٹھائے جا رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے علی زیدی کو کل ابراہیم حیدری پولیس نے پراپرٹی کے کیس میں حراست میں لیا تھا ان پر سترہ کروڑ سے زائد روپے کے فراڈ کا کیس درج ہے